اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے مسلمانوں کی بڑی بڑی قربانیاں رہی ہیں آپ نے نام سنا ہوگا ٹیپو سلطان کا ٹیپو سلطان کی انتیاز کیا تھی ٹیپو سلطان اتنے مشہور معروف کیوں ہو گئے انگریزوں کے خلاف بہتوں نے بغاوت کی ہے انگریزوں کے خلاف بہتوں نے جہاد کیا ہے لیکن ٹیپو سلطان ایک ممتاز سلطان تھے ایک ممتاز بادشاہ تھے ان کا تذکرہ ایک ممتازیت رکھتا ہے یاد رکھیں ٹیپو سلطان اس طور میں انگریز کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جب سترہ سو سات میں عالمگیر کی افات ہو جاتی ہے اورنگزیب عالمگیر دنیا سے چلے جاتے ہیں جو مغل سمرات کے بادشاہ تھے جو مغل سلطنت کے بادشاہ تھے جب ان کی وفات ہو جاتی ہے آئے کتابوں پہ سترہ سو سات پہ جب عالمگیر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انگریز کھلے عام قتل و قتال کرنے لگتے ہیں کھلے عام قتل و غارت کرنے لگتے ہیں کسی ایک کی حمت نہیں ہوتی تھی انگریز کے خلاف زبان درازی کرے انگریز کے خلاف اپنی آواز اٹھائے کسی ایک بادشاہ کی اس وقت بڑے بڑے بادشاہ موجود تھے لیکن انگریز کے خلاف کوئی ایک بھی بادشاہ آواز نہیں اٹھاتا تھا کوئی انگریز کی چاپلوسی میں لگ گیا تو کوئی انگریز کو ڈر کر اپنی زبان کھولتا نہیں تھا لیکن اس دور میں ایک مرد مجاہد ایسا نکلا جو انگریز کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے انگریز کے خلاف کھولے عام جہاد کرتا ہے چار چار مرتبہ انگریز کے خلاف جہاد کرتا ہے اور یاد رکھیں صرف جہاد کرتا نہیں ہے سترہ سو نینہ نوے کی بات ہے جہاد کرتے ہوئے شام جام شہادت نوز فرما لیتے ہیں جام شہادت نوز فرما لیتے ہیں اٹھارہ سترہ سو سترہ سو نینہ نوے کی بات ہے جہاد کرتے ہوئے جہاد کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ٹیپو سلطان جب شہید ہوتے ہیں شہید ہونے سے پہلے یہ کہتے کہتے شہید ہوتے ہیں کہ آج یاد رکھو انگریز ہو آج تو ٹیپو سلطان مر رہا ہے لیکن یاد رکھو ایک شیر کے لیے ایک لمحہ زندہ رہنا لومڑی کے لومڑی کے سو سال زندہ رہنے سے بہتر ہے یہ کہتے کہتے ٹیپو سلطان اپنی جان چھاور کر دیتے ہیں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں جہاں میں شہادت نوس کر لیتے ہیں لیکن انگریز کے سامنے اپنی زبان رکھتے نہیں ہیں اپنا جہاد رکھتے نہیں ہیں اور یاد رکھو اس کا کمینڈر جو تھا وہاں کا جو کمینڈر تھا اس انگریز کے فوج کا جو کمینڈر تھا جب وہ آتا ہے یاد کے میدان کا معاینہ کرتا ہے تو جب ٹیپو سلطان کی لاز کو دیکھتا ہے تو یہ بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا یعنی جب تک ٹیپو سلطان اس ہندوستان کی دھرتی میں موجود تھا تب تک ہم ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے نہیں سکتے جب ٹیپو سلطان کی لاز کو دیکھتا ہے تو وہ بے ساختہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا یہ انگریز تھے جو ٹیپو سلطان سے درہ کرتے تھے اسلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اسلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں